ارب کے محول میں بیوی سے اظہار عشق عیب عیب معشوق سے اظہار عشق فخر میری بات سمجھو آرہا ہے بیوی سے محبت کا اظہار عیب تھا ران مرید زن مرید تو ہمارے ہاں بھی ہے اور معشوق سے عشق یہ ایک فخر کی بات تھی یہ چند شعر سناتا ہوں ہل تبکین لیلہ اذا مت قبلہ وقاما لا قبر النساء النوائح لیلہ کے لیے اس کا مجنون ہم تو مجنون کہتے ہیں اس کا نام تھا توبہ توبہ ابن سمہ الخفاجی عراقی عراق کا قبیلہ تھا خفاج مکہ میں عباد ہے اب نام آیا نا لیلہ کا لیلہ کا نام آیا پھر بھی لیلہ کا نام آیا وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِ جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُوْ لیلہ کا نام آیا چار اشعار ہر بیت میں لیلہ 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 اس کی بیوی نہیں ہے عشق ہے اور وہ کھلن کھلا شیر کہہ رہا ہے تَرَكْتُ حَوَى لَيْلَ وَصُعْدَ بِمَعْزِلِنْ وَعُدْتُ إِلَى مَصْحُوبِ أَوَّلِ مَنْزِلِنْ سُعْدَ لَيْلَ بُثَائِنَا یہ سب سچے کردار ہیں اے ساڑے ہیر رانجے تھا بارشہ تھا دماغ اُلٹا ہو جائے تو اس لکھ شڑی یہ کوئی کردار نہیں ہے سسی پننوں لیلہ ہیر رانجے لیکن یہ سچے نام لیلہ سُعْدَ بُثَائِنَا سعاد یہ سب صحیح کہانیاں ہیں تو میں لیلہ کی سنا رہا ہوں اور اس کا عاشق کھلن کھلا کہہ رہا ہے مجھے لیلہ سے عشق ہے اس کے باپ نے کہا تُو نے مجھے رسوا کر دیا حرم میں تھے کہیں توبہ کرتو آج کے بعد لیلہ کا نام نہیں لے گا تو وہ شعرِ بلیخ تھا کہنا کہا الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا اتوب اللہم لا تصل ابن حبہ ابدا وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَا یہ دو شعر پڑھ کے عبے کو سنا دی کہا اللہ ہر گناہ سے توبہ لیلہ کی محبت سے نہیں جو میری دعا پہ آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے یہ میں نے آپ کو عرب کا محول بتایا اس محول میں کسی کا کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے جگرگولے کا کام یہ بیوی سمجھ میں آگئے اب سنو مسجد میں محفل ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس علیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اور یہ کان میں نہیں ہو رہی بات ہے کھلا سوال ہے کھلی مجلس ہے اور آپ کھل کے فرماتے ہیں آئے شاہ سے آئے شاہ سے وہ سائل بھی ہل گیا سننے والے بھی ہل گئے بھی ایک ہی بڑھی اس نے جلدی سے سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے کون پیارا ہے تو آپ نے نبض اس کی دیکھ لی تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے کہا آئیشہ کے عباس ابو ہا ابو ہا آئیشہ کے عباس میرے بچوں میرے محترم اسادزہ و مفتیان یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے چاہیے